السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھا کونگے اور آپ سب لوگوں کا رمضان بہت اچھا حضرہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے سب کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آج ہم نبمنانے جا رہے ہیں رمضان سپیشل چائنیز رول چائنیز سموسیاں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا فیدبیک لازمی دیجئے گا بہت زیادہ کرسپی بنے تھے اور آپ لوگ ان کو جتنی مرضی دیر چاہے رکھ کے سٹور کر سکتے ہیں جو میتھل آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی اس میتھل کی ترہو آپ لوگوں نے اس کو سٹور کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ فریزر میں بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سٹے کرے گی خراب بھی نہیں ہوں گے اور آپ لوگ جب دل کرے آپ لوگ کا ایک تاری ٹائم فریزر سے نکالیں اور فرائے کر کے انجوائے کریں تو ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور آگے سب دوستوں میں لازمی شیئر کریے گا چلیے پھر چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں سب سے پہلے میں چکن بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گے یہاں تقریباً ہاف کی اچھی کے قریب میرے پاس چکن تھا اور اس میں میں نے تھوڑا سا نمک شامل کر کے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھی ویڈیبلز کی کٹنگ کی باری آ جاتی ہے یہاں میں یوز کر رہی ہوں شملا مرچ، گاجر اور بندگو بھی ان تینوں چیزوں کو جسے بڑی کی کے ساتھ ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہاں سب سے پہلے ہم ایک خالی باول لیں گے اور اس میں کٹی ہوئی سبزیاں شامل کر دیں گے تو یہاں دو عدد میں نے شملا مرچ لی تھی بری کٹی ہوئی وہ شامل کر دیں گے دو عدد ہی گاجریں اس میں جائیں گی ایک نارمل سائز کی بندگو بھی اس میں شامل کر دیں گے اب ایک چمچ سوٹ یعنی نمک اس میں شامل کر دیں گے اور بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے ان کا پانی نکل جائے اور ان کو نمک شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اور بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہاں بیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے تھے اب سبزیوں کا پانی نمک لگانے کی وجہ سے اچھے سے نکل چکا تھا اور یہاں جی میری ممہ اچھے سے ان سبزیوں کا پانی ہاتھوں کی مدل سے چھوڑ کر کراہی میں شامل کر رہے تھے اور آپ لوگ نے بھی ان سبزیوں کا پانی اچھے سے نچوڑنا ہے تاکہ آپ لوگ کے جو رول ہے وہ آرام سے پندرہ سے بیس دن سٹے کریں اور آپ لوگ کے رول خراب نہ ہو کیونکہ اگر سبزیوں میں پانی ایسے ہم لوگ چھوڑ دیں گے اور رول کی فیلنگ کر لیں گے تو وہ پندرہ سے بیس دن میں خراب ہو جائیں گے تو بیسیکلی ہم لوگوں نے ان سبزیوں کا پانی نچوڑ کر اب اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ اگر تھوڑا بہت پانی رہ بھی جائے تو وہ ایسے ڈرائے ہو جائے پکانے سے اور اس میں میں نے دو سے تین گرین چیریز باری کٹ کر کے شامل کر دی تھی اور اب اس میں شامل کر دیں گے بوائل کیا ہوا اور شریڈ کیا ہوا چکن اس کے بعد شیزلنگ میں جائے گا ایک چمچ کٹی لال مرچ آدھا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چمچ تکا مسالہ اس کو سکپ کر کے تندوری مسالہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں آدھا چمچ زیرہ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر تین چمچ چکن پاوڈر ایک چمچ فید مرچ پاوڈر آدھا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چمچ چاٹ مسالہ آدھا چمچ کالی مرچ پاوڈر ایک چمچ لیسن پاوڈر اور آدھا چمچ اس میں جائے گا نمک یعنی سالٹ کا اور اس کے بعد لاسٹ میں اس میں شامل کر دوں گی ایک چمچ چھویا سوس اور ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو یہاں تیار ہو گئی ہے ہماری چینیز رول کی سٹفنگ اور اب اس کو ہم فل کریں گے اچھا یہ فیلنگ ہم سموسا پٹی میں بھی چھوٹے رول پٹی میں بھی اور بڑے رول میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں میری ممہ سب سے پہلے بڑا رول بنانا سکھا رہے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم جو بڑا رول ہوتا ہے اس کی پٹی لیں گے اور اس میں سموسا پٹی رکھیں گے سموسا پٹی کے اوپر یہ فیلنگ رکھیں گے اور اس کے بعد سائیڈوں سے دونوں سائیڈ سے فول کریں گے ہلکا سا اور اس کے بعد اس کو فول کر دیں گے اور اس کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لیے اس میں میں نے تین چمچ کے قریب وارٹر شامل کیا تھا اور ڈیر چمچ میدہ اور اگر یہ کوٹنگ کم پڑ جائے تو آپ لوگ دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں میدے کی اور پانی کی اور اب یہ دیکھیں ہم لوگ نے یہ جو رول ہے وہ فول کر لیا ہے اور اسی طرح اگلا رول بھی بنا لیں گے اچھا اس بڑے رول میں جس موسا پٹی اسی لیے رکھی ہے تاکہ یہ جو ہے فیلنگ یا رول یہ پھٹے نا آپ لوگ چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم جو ہے چھوٹا جو رول ہوتا ہے وہ بھی بنا نہ سیکھ لیں گے تو یہ میرے پاس کچھ چھوٹے رول بھی پڑے ہوئے تھے تو باقی یہ فیلنگ بچ کی تھی تو یہ اس میں فیل کر لیں گے ہم اور اس کو بھی سیم ویسے ہی فول کر کے کوٹنگ کر لیں گے اور اسی طرح باقی بھی چھوٹے رول تیار کر لیں گے ہم تو یہاں ہم لوگ سموسی جو ہے چھوٹی سموسی ہوتی ہے وہ بھی بنانا سیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ بھی اسی طرح فول کر کے اور جو فیلنگ بچ گئی تھی وہ اس میں بھی فیل کر لیں گے کیونکہ میرے پاس یہ تینوں پٹیں آویلیبل تھی تو آپ لوگ چاہیں تو ان سب فیلنگ کی بڑے رول بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس سے یہ تینوں چیزیں تھی تو میں نے تینوں میں فیل کر لیے اور بہت یمی بنے تھے آپ لوگ لازمی یہ ٹرائے کریے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد لازمی مجھے بتائیے گا کیسے بنے تھے آپ کے رول اور سموسیاں تو اسی طرح ہم لوگ دوسری بھی سموسی تیار کر لیں گے اچھا میں نے تو یہ تینوں چیزیں بنا کے سٹور کر لی تھی فریز کر لی تھی ٹھیک ہے اور عام سے دس پندرہ دن گزر گئے تھے آپ لوگ بھی اسی طرح فریز کر لی جئے گا یہاں دیکھیں رول اور سموسیاں اور جو ہے چھوٹے رول وہ ہمارے تیار ہیں اور کچھ جو ہے وہ میں نے فریز میں رکھ لیے تھے تو اب ان کو ہم نے جو ہے سیپرٹلی رکھ کے دو گھنٹے کے لیے فریز میں رکھنا ہے جہاں برف جمتی ہے اس ایریے میں رکھنے ہیں ہم نے دو گھنٹے بعد جب یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو اس کو ہم پلاسٹک کے جو ریپر ہوتے ہیں اس میں کور کر کے فریز کر لیں گے سٹور کر لیں گے تو یہاں کچھ جو رول ہے وہ میں ابھی فرائے کر لوں گے تاکہ آپ لوگ کو اس کی لکھ دکھا سکوں کہ یہ فرائے ہو کے کیسے بنتے ہیں تو یہاں جو ہے بڑے رول وہ میں فرائے کر رہی ہوں آج ہی جس دن میں نے یہ بنایا تھے میں تو ہر سال ایسی بنا کے سٹور کر لیتے ہوں پچھلے سال بھی آپ لوگ نے میری رمضان کی ویڈیو دیکھی ہوگی افتاری میں افتاری روٹین کی تو اس میں جو ہے میں رول سموسیاں وغیرہ فرائے کر رہی ہوں وہ بھی میں اسی طریقے سے کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جی اس کی فائنل لک ہے اور رول جو ہے ہم نے فرائے کر لیے تھے اور یہ تھی نیکسٹ ڈے کی ویڈیو تو یہ میں نے سوچا ہے میں یہ سموسیاں اور چھوٹے رول بھی آپ لوگوں کو فرائے کر کے دکھا دوں تو اسی طرح میں نے پلاسٹک کے جو شاپر تھے ریپ پر تھے وہ اس میں میں نے رکھ کے سٹور کیوں ہیں تو جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے صرف آپ لوگوں نے نکالنے اور فرائے کرنے انجوائے کرنے تو یہاں جلدی تھی کیونکہ افتاری کا ٹائم قریب تھا تو جلدی جلدی سے میری ممہ نے یہ فرائے کر لی تھے رول اور سموسیاں آپ لوگوں نے بھی اسی طرح جلدی جلدی سے فرائے کر کے جلدی جلدی سے کھا لیا کرنے افتاری ٹائم تو یہاں جی دیکھے تیار ہے ہماری چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری سی سموسیاں آپ لوگ بھی مجھ سے اپنی سیاری روٹین افتاری روٹین شیئر کیا کریں ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولئے گا اسی طرح ہم لوگ باقی سموسیاں بھی فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھیے گا خیال مجھے رکھیے گا دعا میں یاد دیکھ کر جی اللہ حافظ